موسیقی 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 جب آپ پاپ کرتے ہیں آپ پاتے ہیں کہ بس پہلے ہی پل میں آپ جانتے ہیں کہ آپ نے کچھ کیا ہے تو آپ تورنچی پرمیشور کے پاس جائے معافی مانگیں آپ شدھ ہو جائے اسے بس ایسی نہ چھوڑ دیں آپ کا دل آپ کو دوشی نہ ٹھہرائیں پرمیشور کے پاس جائے پرمیشوری جواب ہے سہمت ہو جائے پاپ کیا اور اس کا انگیکار کر لے اور آ کر پرہو کی سیوا کرے کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ نہیں جانتے ہیں کہ اس رات میں کتنا رویا ہوں تو ماف کیجئے رونا پرشتاب کرنا نہیں ہے رونا جواب نہیں ہے اوہ بھائی میں روتے رہا میں سو نہیں پایا یہ جواب نہیں ہے ایساو آپ کو یاد ہے ایساو ایساو اور یاکوب بھائی تھے ایساو بھوکا تھا اور یاکوب جانتا تھا کہ جن کا ادھیکار کیسے لے ایساو سے جب یہ بھوکا تھا تو یاکوب نے بھوجن دیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آدمی تو بہت ہی کھانے والا ہوگا یہ تو بس بس اسے کھانا ہی چاہیے اور کچھ بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے دیکھئے میں تو سچ میں ایساؤ کے بارے میں کوئی سرہنہ نہیں کر سکتا ہوں یہ اس کی کمزوری تھی کیا آپ وشواس کریں گے کہ بھوک اس کی کمزوری تھی دیکھئے اس کے بھوک کے اس سمیعے میں وہ اپنے جنب کے ادھکار کو کھو بیٹھا اور اس نے اپنے جنب کے ادھکار کو دے دیا اور پیٹ بھرنے کے بعد میں وہ بیٹھ کر بس روتا ہے بائبل کہتی کو بیٹھ کر بہت روتی رہا کیونکہ وہ کھو بیٹھا تھا بھوک کے سمیعے میں وہاں پر یاکوب نے اسے بھوجن دیا اور اس کے جنب کے ادھکار کو لے لیا آپ یہ کہانی پڑھتے ہیں سوچتے یہ سادھارنڈ کہانی ہے میں آپ کو بتاؤں اس سنسار میں آج کتنے تو بھی ایساؤں ہیں یہ شاریرک بھوک کے بارے میں کہتا ہے بھوک کے لیے بھوک اور اس نے اپنے جنب کے ادھکار کو کھو دیا بہت طرح کی الگ الگ بھوک ہے اور بس اس بھوک کو کچھ پل کے لیے سنتوشت کرنے کے لیے اور کچھ سمیعے کے آنند کے لیے لوگ تو اپنے جنب کے ادھکار سے بہت زیادہ کھو چکے ہیں جو بھی کمائی وہ کھو چکے ہیں ہر ایک پیسہ کھو بیٹھے ہیں جس پریوار کو بڑھایا اسے کھویا ان کے جو بچے تھے انہیں کھو دیا جو بھی اچھا نام کمائی تھا سب کچھ وہ کھو بیٹھے بس کچھ ہی سمیعے کے آنند کے لیے سب کچھ کھو دیا یعنی یہ کہانی پرانی کہانی نہیں ہے مہتوہین کہانی نہیں یہ اصلی کہانی ہے جو ان دنوں میں ہو رہی ہے کچھ سمیعے کے آنند کے لیے کوئی اپنا سب کچھ کھو سکتا ہے کیونکہ وہ بس اس آنند کو پانا چاہتا ہے اور ان پریناموں کو بارے میں نہیں سوچتا جو کی اس آنند کے اٹھانے کے بعد نشچے اس کے جیون میں آنے والے ہیں دیکھئے اسے نہ کہیے ایسا اسے نہ نہیں کہہ سکا کیونکہ اسے کچھ بھی پتا نہیں تھا وہ جانتا تھا دیکھئے وہ وہاں پر اس آنند کے لیے اسے خود کر دے دیتا ہے کہ وہ کھائے اور اس سمیعے اس اچھے بھوجن کا آنند اٹھائیں اور پھر وہ سب کچھ کھو بیٹھتا ہے اور پھر روتا ہے اور بائیبل کہتی کہ اس کے لیے کوئی بھی پشتاپ کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی یہ پشتاپ نہیں تھا یہ تو بس رونا تھا اور جو کچھ بھی اس نے کھویا اس کے لیے برا محسوس کرنا تھا بہت سے لوگ سب کچھ کھو بیٹھے اس لیے بس بیٹھ کر روتی ہیں لیکن ان میں سچا پشتاپ نہیں ہے یہودہ اسکرتی ہو جب اس نے ایشو کو پکڑویا اس نے جا کر وہ بہت رویا اور بائیبل کہتی کہ اس نے فاسی لگا لی اگر وہ ایشو کے پاس میں جاتا اور اسے شما مانگتا اور اس کے ساتھ بنے رہتا تو ایشو کے پنردھان کے بعد میں وہ سوسماچہ پرچار کرتے رہتا میں سوچتا ہوں ایشو سے ماف کر دیتا سبھی کو اس نے تو مافی دی ہے ایشو نے اسے پہلی ماف کر دیا جب وہ کروس پر لٹکا تھا اس نے کہا کہ ہی پیتا تو انہیں ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس نے انہیں ماف کر دیا انہیں جنہوں نے کروس پر چڑھایا کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جس نے اسے پکڑویا اسے وہ ماف کر سکتا تھا اس نے اسے کروس پر نہیں چڑھایا بس اسے پکڑویا تھا نشچے اسے ماف کر سکتا تھا اور جب اس نے کہا کہ انہیں ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اس میں یہودہ بھی شامل تھا پہلے ہی شما کر دیا تھا لیکن یہ آدمی تو پشتاپ نہیں کر رہا تھا یہ آدمی تو بس گیا اور وہ بہت رویا اور جا کر اس نے فاسی لگا لی اور اپنی جیون کو ختم کر دیا وہ پشتاپ نہیں تھا پشتاپ کیا ہے پشتاپ یعنی میں اس مارک سے جاتا ہوں میں جانتا ہوں یہ گلت ہے میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں کہ میں گلت کر رہا ہوں میرے پاس جوتی ہے میں جانتا ہوں کہ بائبل کہتی کہ یہ گلت ہے اور میں اسے کر رہا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ یہ گلت ہے اور میں یہاں پر مڑ جاتا ہوں ایک سو اسی ڈگری میں مڑ جاتا ہوں اور بلکل الٹی ڈشہ میں جاتا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہی تو صحیح مارک ہے پشتاپ کا مطلب ہے کہ پوری طرح بدل جائیں پشتاپ کا سچ میں ارث ہے کہ ہم پوری طرح سے پھر جائیں اور بھجنکار کہتا ہے پرمیشور ہماری اور پھر تو ہم تیری اور پھر جائیں گے دوسرے شبدوں میں کہتا ہے مجھے مڑنے کے لئے بل چاہیے کئی بار مڑنے کے لئے آپ کو بل چاہیے کیونکہ آپ اسے کافی سمیہ سے کر رہے ہیں آپ گلت دشاں میں جا رہے ہیں پاپ کرتے جا رہے ہیں اب آپ کو پربو کی سامرد چاہیے پربو کی مدد چاہیے کہ آپ پوری طرح پھر جائیں اور جب آپ کہتے ہیں پربو تو مجھے فیر دے میں مڑنا چاہتا ہوں مڑنا چاہتا ہوں میں آپ کو بتاؤں آپ کے پاپ سے جو مڑنے کی جو سامرد ہے صحیح طرح سے چلنے کے لئے یہ سامرد دور نہیں ہے یہ تو آپ کے اندر ہے یہ تو پویتر آتما کی سامرد ہے ایشو آپ کی اندر میں رہتا ہے وہ آپ کو مڑ دیگا جو آپ کے پاس نہیں ہے وہ آپ کو دیگا وہ آپ کو مڑنے کی سامر دیگا آمین پرشتاپ کا یہی مطلب ہے پرشتاپ کا مطلب ہے کہ آپ بدل گئے ہیں آپ کے مارک بدل گئے ہیں آپ پہلے جیسے ویک تین نہیں رہی ہیں جانتے ہیں جب آپ آپ کرے تو بائیبل کے تھی پرشتاپ کرے آ کر شما مانگے اس کا مطلب یہ ہے یہ کہنے کی جگہ نہیں کہ میں اس کے لئے کچھ نہیں کر سکتا پرہو جانتا تھا اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہ آنے کے لئے نہیں کہتا کہ آ کر تم پاپوں کا انگی کار کروں میں شما کروں گا وہ نہیں کہتا پرشتاپ کرو جانتے وہ کہتا میں سمجھ سکتا ہوں میرے بیٹے پرکشہ کئی بار بہت زیادہ ہوتی ہے چلو میں ماف کر دیتا ہوں تمہیں آ کر پرشتاپ کر کے مافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ تمہاری گلتی نہیں ہے کیونکہ پاپ بہت زیادہ ہے پرکشہ بھی بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے یدی ایسا ہوتا تو وہ یہی کہتا لیکن اس کے بجاہ وہ کہتا ہے اگر پاپ کرو تو پرشتاپ کرو پاپ کرو تو نشچی آ کر پرشتاپ کرو شما مانگو اور یہ شماسی کا لہو آپ کو شدھ کر سکتا ہے اس کا مطلب ہے اگر آپ پاپ کرے یہ نہیں کہ پاپ بہت مہان ہے اس کے کارن آپ پاپ کرتے ہیں یہ نہیں کہ شیطان بہت بڑا تھا اس کے کارن آپ نے پاپ کیا یعنی کہ پرکشہ بہت مہان تھی اس کے کارن آپ نے پاپ کر دیا یہ اس لئے کیونکہ آپ نے اس کے لئے ہاں کیا ہے اس لئے آپ نے پاپ کیا اس لئے پرشتاپ کریں اور آپ شما مانگ لیں ہلو یہی تو ستھے کو پوری طرح سے سپشت بتانا ہے ہم جھاڑیوں پر مارنا نہیں چاہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی میں تو سلاہ کے لئے جا رہا ہوں سلاہ کیوں چاہیے ہفتے میں ایک گھنٹہ آپ پر ساتھ بتائیے اگلے تین مہنے تک سلاہ دیتے جائیے میں کہوں گا پشتاپ کیجئے اور صحیح طریقے کا جیون جینے کے لئے سلاہ کے بارے میں کیا ہے آپ کلیسیہ میں آئیے اور میں ابھی آپ کو سلاہ دے رہا ہوں ہلو آپ کو کیا لگ رہا ہے ابھی یہاں پر تو سلاہ کا پرچار ہو رہا ہے یہاں پر پرچار ہی تو سلاہ ہے ٹھیک ہے دیکھیں کوئی مطلب نہیں کہ بس آپ جھاڑیوں پر مارتے جائے اور کوئی پاپ کر رہا ہے تو آپ اسے سلاہ دیتے چلے جائیں کس لئے سلاہ دے میں یہ بتاؤں گا یہ پاپ ہے پرشتاپ کرو پرمیشور کے پاس آؤ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں سامرت نہیں ہے تو یہ گلت ہے شیطان چاہتا ہے اس پر وشواس کرے تاکہ آپ پاپ میں بنے رہیں آپ میں یہ سامرت ہے آپ وشواس دیا پرمیشور کی سنتان ہے آپ کے اندر پویتر آتما ہے آپ میں یہ سامرت ہے مڑنے کی سامرت تو وہ آپ کو دے گا وہ آپ کے بھیتر ہے آپ مڑ جائے اس کے لئے کوئی بہانیں نہ بنائیں پاپوں سے پرشتاپ کریں مڑ جائیں صحیح کام کریں اور پرمیشور آپ کے ساتھ ہے آمین اور پھر آپ چرچ میں آئے پرمیشور کا وچن سنیں اور آپ جانیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے اور اس لئے کوئی جگہ نہیں ہے کہ آپ پاپ اور پریشا کے شکار ہو جائیں آپ کو وجہ ہی ہونا ہے ایسی کوئی جگہ نہیں جس پر جیونت نہیں ہو سکتے آپ کو اس جگہ پر پہنچنا ہے یہاں پر آپ جیونت سے بھی بڑھ کر ہیں بائبل اسی کے بارے میں سکھاتی ہے دیکھیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اسے نہیں کر سکتا ہوں وہ نہیں کر سکتا یہ شریر کی کمزوری ہے یہ ساری باتیں تو بیکار کی باتیں ہیں آپ کو ہر پریشتی میں وجہ ہی ہونا ہے جیون سے بھی بڑھ کر ہونا ہے ہر ایک پریشتی میں ہر ایک بات میں آمین ٹھیک ہے اب پہلا یونہ آدھیہ تین نکالیے جلدی ختم کریں گے پہلا یونہ آدھیہ تین بچن انیس چلیے بچن اٹھارہ سے پڑھتے ہیں اچھا ہے ہے بال کو دیکھیں پاسٹر یونہ لگ بھگ سو سال کا ہو گیا بہت بوڑھا ہو گیا ہے اور وہ ان لوگوں کو لکھتا ہے جو ابھی آ کر ایشو میں وشواس کرنے لگے ہیں بہت اچھے نردیش یونہ کی پتری تو سچ میں بہت ہی اچھی ہے وشواسیوں کو لکھی گئی کہتا ہے یہ بال کو ہم وچن اور جیب ہی سے نہیں پر کام اور ستھے کے دوارہ بھی پریم کریں یعنی دوسرے شبدوں میں کہتا ہے کیول یہ نہ کہیں تم سے پریم کرتا ہوں اپنے کاموں سے پریم کرو کیوں یہ کیوں مہتوپرن ہے کہ اصلی ہو کیول ڈھونگی نہیں کہ بس یہ کہیں کہ میں تم سے پریم کرتا ہوں نہیں یعنی اصلی ہونا ضروری ہے پریم کرنا اور اسے کرنا بہت ضروری ہے پریم کی کریائیں کیوں اگلا وچن دیکھئے اس سے ہم جانیں گے اس سے اس کا مطلب وہ کہتا ہے پریم میں ہو کر کام کرنے کے دوارہ کہ ہم ستھے کے ہیں اور جس بات میں ہمارا من ہمیں دوش دے گا جب ہم ڈھونگ کرتے ہیں کہ اول اپنے شبدوں کے دوارہ ہم کہتا ہے کہ میں تم سے پریم کرتا ہوں اور اپنے شبدوں کے دوارہ پریم کرنے کے بجائے ہم یہاں پر اپنی کریائوں کے دوارہ اسے درشاتے ہیں ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے یہ اچھا ہے ہمیں شاشوتی دیتا ہے کہ ہم سچ میں پرمیشور کی سنتان ہیں کہ ہم ستھے میں ہیں اور ہم ستھے کے دوارہ ہیں اور ہمارا دل اس کے سامنے میں صاف ہوتا ہے یہ دی آپ چلتے ہیں کہتے ہیں میں آپ سے پیار کرتا ہوں اور آپ کی کریائیں بلکل وردھ میں ہیں آپ کے شبدوں کی آپ ایک بات کہتے ہیں اور دوسری بات یہ آپ کرتے ہیں تو آپ کے دل میں کیا ہوتا ہے آپ کا دل جانتا ہے کہ آپ بری ہیں شاید اور کوئی نہیں جانتا ہے لیکن آپ کا دل جانتا ہے پر میشور کے اس کے ساتھ نپٹنے کی ضرورت نہیں اسے آ کر دوش لگانے کی ضرورت نہیں آپ خود اپنے اوپر میں اس دوش بھاؤنا کو لے کر آ رہے ہیں کیونکہ آپ خود یہ جانتے ہیں کہ آپ بس اسے کہتے ہیں لیکن اسے کرتے نہیں ہیں آپ جانتے ہیں کہ آپ ڈھونگی ہیں یہی تو اس کے بارے میں برا ہے اس لئے کہتا ہے شبدوں میں پیار نہ کرو اسے کرموں میں دکھاؤ اپنے کرموں میں دکھاؤ کہتا ہے کیونکہ تمہارے دل میں تم جانوگے کہ یہ ستھ ہے اور اسے کارن آپ کے اندر شاشوتی آتی ہے اور یہ شاشوتی تو اچھی ہے کیوں اچھی ہے؟ اگلے وچن کو دیکھئے کیونکہ یدی ہمارا من ہمیں دوش نہ دے پرمیشور تو من سے بڑا ہے اور سب کو جانتا ہے ہی پریو یدی ہمارا من ہمیں دوش نہ دے تو ہمیں پرمیشور کے سامنے ہیا ہوتا ہے یدی ہمارا من ہمیں دوش نہ دے یدی ہمارا من دوش دے تو پرمیشور یہ جانتا ہے کیوں؟ ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے کہا پرمیشور کو کہنی کی ضرورت میں تمہاری پراتنا کو اترنی دوں گا آپ خود کو ایسی درشاں میں رکھتے ہیں جہاں پر آپ وشواس کے ساتھ میں اور ہیاو کے ساتھ میں نہیں مانگ سکتے ہیں تو آپ اس میں آگے نہیں بڑھیں گے یدی ہمارا من ہمیں دوش نہ دے دیکھیں کتنا اچھا یدی ہمارا من ہمیں دوش نہ دے تو ہمیں پرمیشور کے سامنے ہی آگ ہوتا ہے اور یہ کیا کرتا ہے؟ اور جو کچھ ہم مانگتے ہیں سب لوگ کہہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں ہمارا پرمیشور کے پاس بھی اتنا بھروسہ ہے کیونکہ ہمارا من ہمیں دوش نہیں دے رہا ہے ہمیں پرمیشور میں بھروسہ ہے اور ہم جو کچھ بھی مانگتے ہیں ہمیں اس سے ملتا ہے ہلو ہم جو بھی مانگتے ہیں اس سے ملتا ہے اب دیکھئے راجی اور ادھکار کرنا تو اسی کے بارے میں ہے کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ پربو کے پاس مہجار جو بھی آپ چاہتے ہیں وہ پاہ لیں میں آپ کو بتاؤں دوستوں راجی اور ادھکار کرنا اسی کے بارے میں ہے آپ جو کچھ بھی مانگتے ہیں آپ اس سے پرابت کرتے ہیں اور ابھی اگر پاپ بیچ میں آتا ہے اس لئے اس سے آپ کو نپٹنا ہے اس لئے اس کو انمتی نہیں دینا ہے اس لئے آپ کو اسے چھپانا نہیں ہے اس لئے آپ کو کچھ شبدوں کی پیچھے چھپنا نہیں ہے اور اس لئے آپ کو ایسے اس کے اوپر منڈراتے نہیں رہنا ہے آپ کو بس اس کے اسے ایسے ہی اسے بہت ہی اچھے شبدوں میں بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ اپنی اور سے اس کے بارے میں صفائی دے نہیں اس سے نپٹے پشتاب کریں کیونکہ یہ آپ کے دل کو نقصان پہنچاتا ہے پرمیشور کا آپ کے ورد میں کام کرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ آپ کے اوپر میں جلتے ہوئے کوئلے رکھیں پرمیشور کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے سچ میں میں آپ کو بتاؤں پرمیشور آپ کا ریکارڈ بدلتا بھی نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ سے کہیں کہ آپ پاپی ہیں نہیں اس نے آپ کو دھرمی گھوشت کیا ہے پرمیشور کو کام نہیں کرنا ہے پرمیشور کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے لیکن آپ کا دل یہاں پر کچھ کرتا ہے یہ پوری طرح سے آپ کو برباد کرتا ہے آپ کا بھروسہ ختم کرتا ہے کہ آپ وشواس میں نہیں چل سکتے ہیں اور آپ وجہ میں نہیں چل سکتے ہیں اور آپ نے جو کچھ بھی مانگا اسے پاتے ہوئے آپ نہیں چل سکتے ہیں دیکھئے یہ کتنا برا ہے دیکھئے اپنے دل کو صاف رکھنا کتنا ضروری ہے یوہنا رچی سو سمچار دیکھئے ادھیا تین وچن ستا رہا پرمیشو نے اپنے پتر کو جگت میں اس لیے نہیں بھیجا کہ جگت پر دنڈ کی آگیا دے پرمیشو نے اس لیے کی جگت اس کے دوارا ادھار پائے کتنے لوگ جانتے ہیں ایشو دنڈ دینے کے لیے نہیں آیا لوگ پہلے ہی دوش ہی محسوس کرتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ پاپی ہیں انہیں مدد چاہیے ایشو سورک سے اس لیے نہیں آیا کہ سنسار کے اوپر دوش لگائیں پرمیشو نے اپنے پتر کو اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ سنسار کے اوپر میں دوش لگائیں کاش کلیس یا اسے سمجھ لیں ہم دوش پرچار نہیں کرتے پرمیشو نے جگت پر دوش لگانے کے لیے اپنے فتر کو نہیں بھیجا کہ جگت اس کے دوارا ادھار پرابت کریں اس کا ادھار دینا ہے دوش لگانا نہیں اب اس کا ادھار یہ نہیں کہ دوش لگائے لیکن ادھار دے اب یہاں پر پویتر آتما آیا کہ ایشو کے بارے میں بتائے اور وہ ساری باتیں سکھائیں جو ایشو نے ہمیں کرنے کے لیے کہی ہیں یدی پویتر آتما آج ہمارا سہیق ہے کہ اس مارگ میں اگوائی کرے جو ایشو نے دکھایا ہے تو کیا پویتر آتما دوش لگائے گا ہلو یدی ایشو دوش لگانے کے لیے نہیں آیا تو کیا یہ سمبھاو ہے کہ پویتر آتما دوش لگائیں میں آپ کو بتاؤں یہ سمبھاو نہیں ہے کہ پویتر آتما دوش لگائیں میں کہتا ہوں کیونکہ بہت سے لوگ وشواس کرتے ہیں میں دوشی محسوس کر رہا ہوں کیونکہ پرمیشو دوشی ٹھہراتا ہے میں سوچتا ہوں نہیں پرمیشو آپ پر دوش نہیں لگاتا ہے پرمیشور نے اپنے پتر کو آپ کو دوشی ٹھہرانے کے لیے نہیں بھیجا اس کا پتر آپ کو دوشی نہیں ٹھہراتا وہ کروس پر مرا اس نے اپنا لہو بہایا تاکہ آپ دھرمی ہو جائیں پرمیشور دوشی نہیں ٹھہرائے گا ییشو دوشی نہیں ٹھہرائے گا اور اس لئے میں آپ سے کہتا ہوں پویتر آتما آپ کو کبھی دوشی نہیں ٹھہرائے گا دوش بھاؤنا تو وہ ہے جہاں پر آپ اپنے آپ کو آیوگیاں محسوس کرتے ہیں آپ سوچتے ہیں میں میٹی ہوں میں کیڑا ہوں پربو مجھے آشیش نہیں دے سکتا ہے کیسے مجھ پر کوئی آشیش آ سکتی ہے میں اچھا نہیں ہوں میں آیوگی ہوں یہ دوش بھاؤنا ہے یہ نہیں آتا ہے پتہ پرمیشور سے پتر پرمیشور سے اور پویتر آتما پرمیشور سے وہ دوش نہیں لگاتے پویتر آتما کائل کرتا ہے کس بار میں کائل کرتا ہے اگلا بچن پڑھئیے یہ کہتا ہے جو اس پر وشفاس کرتا ہے اس پر دن کی آگیا نہیں پر جو اس پر وشفاس نہیں کرتا وہ دوشی ٹھہر چکا دیکھئے پربو کو دوش نہیں لگانا ہے وہ پہلے سے دوشی ٹھہرا ہے جو ایشو پر وشفاس نہیں کرتا وہ پہلے ہی دوشی ٹھہرا ہے جو وشفاس کرتا ہے وہ دوشی نہیں ٹھہرا وہ دوش بھاؤنا سے بہار آیا وہ کیسے دوش بھاؤنا سے بہار آیا اس نے ایشو پر وشفاس کیا ہلو اب اسے سمجھ لیجئے آج پاپ کوئی سمسیہ نہیں ہے کیوں آج پاپ کوئی سمسیہ نہیں کیونکہ ایشو نے اسے کروس پر اٹھایا اور اس کے ساتھ میں نپٹ لیا ہے ہر ایک وقتی جو یہاں پر بھیتر بیٹھا ہے اور ہر ایک وقتی جو باہر مجھے سن رہا ہے ٹیلیویجن کے مادیم سے پاپ کوئی سمسیہ نہیں ہے دو ہزار سال پہلے ایشو نے ہمارے سارے پاپوں کو اٹھا لیا اور وہ کلوری کے کروس پر مارا گیا اس نے اسے اٹھا لیا اور ہم سے اس نے دور کیا پرمیشور کا میمنا جو ہمارے پاپوں کو دور کرتا ہے اس نے اسے ہم سے دور کر دیا پاپ کوئی سمسیہ نہیں ہے پاپ ہمیں روکے ہوئے نہیں ہیں تو پھر سمسیہ کیا ہے آپ نے اس پر وشواس نہیں کیا جس نے آپ کے پاپوں کو اٹھا لیا ہے آپ نے ادھارک پر وشواس نہیں کیا یہی تو سمسیہ ہے ہلو پاپ کوئی سمسیہ نہیں ہے میرے دوستوں یہ بات کی کہ آپ نے یک شو پر وشوات نہیں کیا یہی سمسیہ ہے میں آپ کو بتاؤں اگر آپ نے یک شو پر وشوات نہیں کیا اپنے ادھار کرتا اور پربو کے روپ میں آپ کو بس اپنا دل کھولنا اور کہنا پربویایشو میرے بھی ترہ میں چاہتا ہوں تو میرا ادھارا خو جا میرا پربو ہو جا میرے لئے کلبری کے کروز پر مرنے کے لئے ترہ دھنیواد آج میں تیری شما کو منہ خود کو تجھے سمربل کرتا ہوں آج مجھے پربو کی سنتان بنا اور میں آپ کو بتاؤں آج آپ نیا جن پا کر نیا وقتی کے روپ میں گھر جائیں گے اگر ایسا کرتے ہیں تو یہ اتنا آسان ہے بس اس پر وشواس کیجئے اور آپ دوش بھاؤنا سے آزاد ہوں گے اگر اس پر وشواس نہ کرے تو آپ پہلے دوشی ہے کیونکہ آپ اسے جانتے ہیں کہ آپ نے غلط کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو شما کی ضرورت ہے پرمیشور کا سورگ سے نیچے آنے کی ضرورت نہیں کہ دوش لگائیں پہلے ہی ہم دوشی ٹھہر چکے ہیں ہم یہ جانتے ہیں تو جب جب دوش بھاؤنا آتی ہے تو یہ نہیں کہ پویتر آتما ہمیں دوشی ٹھہراتا ہے یہ نہیں کہ ییشو ہمیں دوشی ٹھہراتا ہے یہ نہیں کہ پرمیشور دوشی ٹھہراتا ہے یہ تو ہمارا دل ہمیں دوشی ٹھہراتا ہے ہلو ہمارا دل ہمیں دوشی ٹھہراتا ہے ہمیں اسے سمجھنا ہوگا ہمارا دل ہمیں دوشی ٹھہراتا ہے ہم جانتے ہم نے غلطی کی ہے اور یہی تو ہمیں دوشی ٹھہراتا ہے اس سم کیسے صحیح ہو جائیں پہلا یونہ ایک نو کہتا ہے یاد ہم اپنے پاپوں کا انگی کار کرے تو وہ وشواس یوگی اور دھرمی ہے کہ آپ کے سارے آدھرموں سے وہ آپ کو شدھ کر دے کتنے لوگ وشواس کرتے ہیں آج وہ آپ کو شدھ کرے گا آج وہ ہمیں شدھ کر دے گا ہاں ییشو کا لہو اپنی سامرت کبھی نہیں کھویا ہے اس میں بلکل وہی سامرت ہے جیسے کہ اس دن ہے آج بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ لہو باتی کرتا ہے وہ لہو ہمیں سارے پاپوں سے شدھ کرنے میں یوگی ہے پاپ کوئی سمسیا نہیں ہے دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ پاپ ایک سمسیا ہے تو آپ غلط سمجھ رہے ہیں پاپ سمسیا نہیں ہے دیکھئے کیونکہ ییشو مرہ اور اس نے ہمارے پاپوں کو اٹھا لیا ہے ہمارا وشواس اس میں ہم جو وشواس کرتے ہیں ہاں اس میں وشواس کرتے اسے تھامے رہتے ہیں اپنے پاپوں سے آزاد ہو جائیں پاپ آپ کو تھام کر نہیں رکھ سکتا ہے وہ آپ پر ادھکار نہیں کر سکتا ہے پاپ آپ پر ادھکار نہیں کرے گا یہ کہتا ہے آپ پاپ سے آزاد ہو سکتے ہیں آپ پاپ سے بلکل نہ ڈریں اس سے نہ ڈریں اس طرح سے کہ آپ پاپ کے جال میں پکڑے گئے ہیں باہر نہیں آ سکتے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں شیطان چاہتا ہے کہ آپ ایسے کریں کہ وہ آپ کو یہی پر بنا کر رکھیں میں آپ کو بتاؤں آپ پاپ سے آزاد ہیں آپ پاپ کے بندھن سے آزاد ہیں آپ آزاد ہیں یہیں تو سبسندیش ہے امریکہ میں جب گلاموں کا آزاد کیا گیا جانتے ہیں کچھ لوگ پھر بھی گلام رہے حالانکہ وہ آزاد تھے کیونکہ ایک حبر ان تک نہیں پہنچی تھی وہ انپڑ تھے پڑھے لکھے نہیں تھے اور کسی نے انہیں یہ بات نہیں بتائی وہ گلام ہی رہے گلام کا جیون جیتے رہے گلام جیسے کام کرتے رہے اور اپنے آپ کو اپنے مالک کے سامنے گلام کے روپ میں رکھیں کئی سال تک کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے وہ آزاد ہیں لوگ ایسی ہیں میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آزاد ہیں بہت پہلے ہی آزاد ہو گئے کیونکہ عیشو مسیح نے آپ کو آزاد کر دیا ہے آج آپ عیشو کا چناؤ کر سکتے ہیں اور آپ پوری وجہ میں چل سکتی ہیں اور وشواسی کے روپ میں آپ وجہ میں چل سکتی ہیں جب آپ اپنے دل کو آپ اپنے اوپر دوش لگانے نہیں دیتے ہیں اور آپ جوتی میں چلتے ہیں جسے آپ صحیح جانتے ہیں اس میں چلتے ہیں اور آپ پاپ سے آزاد ہو کر چلتے ہیں پاپ کو نہ کہتے ہیں پرمیشور کے انگر کے دوارا اور عیشو کے ساتھ چلتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں آپ راجی اور ادھکار کریں گے اس جیون میں راجہ کے جیسے آمین ہاں عیشو کے لئے زور سے تعلی بجائی ہے اس نے اسے کیا ہے موسیقا بیش بقیگ gekommen سدای قیدی ت резapatم سسم و dude معنی پاپ arenدس برای shelter برای فرکتا پاپ出ال لگ ٹلو موسیقا موسیقی 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 The Bible says His kingdom will reign over all the earth forever and ever Sing that now Your kingdom shall reign over all the earth Sing to the ancient of days No none can compare to your matchless worth موسیقی 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 موسیقی